بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلولتو قدتا مل لسانی افقا قولی ربی زتنی علماء تو الحمدللہ ہم جو ہے لیسن نمبر فورٹین میں چل رہے ہیں اور یہ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہے ہماری آخری اس میں فورٹین کا آخری ہوگا آجی انشاءاللہ دیکھے گا ایکسرسائن نمبر چار کے اندر ریڈ کیجئے تو یہ ریڈ کرنے کیلئے یہ دیا ہوا ہے اس کے اندر ایک لفظ ہم نے پڑا ہوا آرڑی ایون ہے نا ایون ہم نے بتایا تھا ایون کے بارے میں لفظ ایون جو ہے نا اس کا نام ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس میں استفام ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام الفاظ جن کی مدد سے جن کی ہلپ سے ہم سوال کرتے ہیں تو وہ اس میں استفام کہلاتے ہیں نا تو وہ جو ہے جیسے اینا ہمیں پتا ہے اینا بھائی تو کا اینا کہاں ہے آپ کا گھر تو اینا جو لفظ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس میں استفام کیونکہ اس کی مدد سے ہم سوال کر رہے ہیں نا اعندکا کتابون ہے نا تو آ ہم نے بتایا تھا کہ حرف ہے یہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ حرف استفام کہیں گے اس کو ہم ٹھیک ہے نا ایون بھی جو ہے نا اسی میں سے ہے اس میں استفام ہے یہ اس کی مدد سے ہم جو سوال کر رہے ہیں کہ ایو یومن حادہ یہ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کیا ہے ایو یومن حادہ آج کونسا دن ہے یہ ایو یومن حادہ کا مطلب ہوگا یہ دن کونسا ایسا نہیں آج کونسا دن ہے ایسا پوچھتے ہیں اس کو تو اگر عربی میں کسے پوچھنا ہو کہ آج کونسا دن ہے ایو یومن حادہ کہیں گے اس کو ہم تو ایو یومن حادہ آج کونسا دن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حادہ یومس سبتی حادہ یومس سبت یومس سبت کہتے ہیں سردے کو سنیچر کا جو دن ہوتا ہے یومس سبت کہتے ہیں یہ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے اس سبت یومس سبت یہودیوں کے ہاں پر جیسے کہ آج ہمارے جمعہ ہمارے ہاں پر جمعہ جو ہے نا وہ دن کو زیادہ تر جو ہے نا سارے لوگ چھٹیا کرتے ہیں کوئی کاروبارت بزنس نہیں کرتے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے اس دن میں نماز پڑھے آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے بات میں بھی لیکن نماز جمعہ کا دن ایک مقصوص ہے یہودیوں کوئی سردے ہیں تو برحال وہ اس دن کوئی کامی نہیں کرتے وہ تو اور بہت ساری گندگیاں کرتے ہیں اس دن وہ برحال تو ایو شہرین ہادہ یہ کونسا مہینہ ہے تو ہادہ شہر رجب ہاں نا ہادہ شہر رجب ہاں نا ہادہ شہر رجبین ہادہ شہر رجبین تو ایو شہر دیکھیں کہ شہر کا ماندب مہینہ ہوتا ہے شہر کا ملتب شہر نہیں اردو میں شہر کا مطلب city ہوتا ہے تو لوگ اردو اور عربی کو کبھی کبھی ایک دوسرے کو ملا لیتے ہیں یا گربل کرتے ہیں تو اگر کسی سے کہنا ہوگا تو شہر کا مطلب شہر نہیں کریں گے city نہیں کریں گے شہر کا مطلب مہینہ عربی جب بولنا ہوتا ہے جب عربی بولنا شروع کرتے لکھنا شروع کرتے تو اردو اور عربی میں گربل کرتے ہیں بے شمار لوگ تو اردو میں شہر کا مطلب شہر city لیکن وہ شہر نہیں ہے یا شہر کا مہینہ ہوتا ہے چکے نا تو ہم نے اس لفظ کے بارے میں ہم نے یہ کیا بتایا ہے ایون کوئی تا لفظ ہے یہ اس کا نام کیا بتایا ہے ہم نے ایون اس میں استفام ہے یہ ہے نا اور جو نا اس ایک بات اور ہم نے بتایا تھی اس کے بارے میں کہ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجرور استعمال ہوتا ہے جناب آجی مجرور استعمال ہوتا ہے یہ مجرور اور مرفوع اور منصوب ان کا نام کیا بتایا تھا ہم نے یہ کیا ہے یہ کبھی ہم کسی لفظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ مرفوع ہے کسی لفظ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجرور ہے تو یہ مرفوع کسی لفظ کا مرفوع ہونا کسی لفظ کا منصوب ہونا کسی لفظ کا مجرور ہونا کیا ہے یہ اس کو کیا کہا تھا ہم نے اعرابی حالت کہہ رہے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہم اعرابی حالت ہے ان کی اعرابی اسٹیٹس ہے ان کا ہے نا اعراب کس کو کہتے ہیں ہم اعراب یاد رکھے گا لفظ کے اخیر میں ہوتا ہے ہمیشہ اعراب کہاں ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی لفظ کے اخیر میں ہوتا ہے بیچ میں یا شروع میں جو حرکتیں ہوتی ہیں زبر زہر پیشک ان کو اعراب نہیں کہتے ہیں خیال رکھے گا اس کو ہے نا اعراب کس کو کہتے ہیں کسی بھی لفظ ہے کہ اخیر میں جو حرکت ہوتی ہے زبر زہر پیش کی اس کو کہتے ہیں ہم ایراب بیچ میں یہ شروع میں ہو تو اس کو ایراب نہیں کہتے ہیں جیسے کتابن کاف کی نیچے زہر ہے خلیل بھائی اور تا کے اوپر زبر ہے ہے نا تو یہ کاف کی نیچے زہر ہے اور تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو ایراب نہیں کہیں گے ہم اس کو حرکت کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم اس کو اس کو حرکت کہتے ہیں زبر زہر پیش کی حرکتیں تو حرکت آلگے ایراب آلگے یاد رہے گی یہ بات ہرکت الگ ہے اور ایراب الگ ہے ایراب کا تعلق ہمارا جو تعلق ہے وہ ایراب سے ہمیں حرکتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایراب ہمیشہ لفظ کے اخیر میں کیا ایراب آ رہا ہے تو ایرابی حالت کیا ہوتی ہے اور کس ریزن سے ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں چلتے چلتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور جو ہے نا بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ جملے بنانا سمجھ میں آ رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں رحمد اللہ بہت ساری جملے بنانا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایو شہرین حادہ یہ کون سا مہینہ ہے تو حادہ شہر و رجبین یہ رجب کا مہینہ ہے اب پڑھئے گا خلیل بھائی کلیتن کیا لفظ ہے یہ کیا مطلب ہوتا اس کا کلیتن کیا لفظ ہے کالیج کو کہتے ہیں جی کالیج کو تو ایو کلیتن حادہی کا مطلب کیا ہونے چاہیے پھر یہ کون سا کالیج ہے جی بچ کالیج اس دیس ہے نا تو یہ کون سا کالیج ہے تو کہا کہ حادہی کلیتن تجارتی یہ یہ جو ہے نا کامرس کالیج ٹھیک ہے نا اس کے بعد پڑھئے گا اب سمجھ میں آنا چاہیے آپ لوگوں کو خود سے ہی ہم نے مدد کر دی آپ کی آپ خود سمجھیں اس کو کیا مطلب ہونا چاہیے اس کو رجب لے گا آپ کونسے ہیں مدرسے میں کونسے اس کو جی یہ ایو مدرسہ تین انت آپ کونسی اس کو میں ہیں آپ سمجھ میں آرہا نا خود سے سمجھ میں آرہی گی نہیں بہت ساری چیزیں آرہم دلدہ تو آنا آنا فی المدرسہ تین متوسط متوسط ہوتی آنا فی المدرسہ تین متوسط ہوتی میں جو آنا میڈل اس کو میں ہوں ٹھیک ہے نا چلیئے گا ایو مدرسہ تین انتا یا افی یا اختو یا اختو اختی نہیں کہیں گے یا اختو یا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو ہم کیا پڑھیں گے مرفو پڑھیں گے اب یہ دیکھیں گے مرفو ہے مرفو پڑھیں گے اس کو ہم ایسا کہیں گے ہم اس کو چلیئے گا کیونکہ یا کے بعد جو لفظ آتا ہے ہمیشہ مرفو پڑھا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے چلیئے مین آئیے بھلا دین انتی یا اختو انتی پڑھیں گے یہاں پر اب ہم ہے نا تو کیا مطلب ہوگا کہ بہن آپ کون سے شہر سے مین آئیے بھلا دین انتی یا اختو اے بہن آپ کونسی کنٹری سے ہیں کونسی کنٹری سے آپ جی تو اس سے کہا آنا منال یونانی میں یونان سے ہوں ٹھیک ہے نا نمبر پانچ کو اب یہ نمبر پانچ میں جو انہیں ایک سپیشل چیز بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ بہت سارے نام ڈال دیے ڈاک صاحب نے اس کی وجہ کہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ خلیل بھائی ہم نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے ایک چیز پڑھی کہ عربی کے اندر کچھ الفاظ ممنوع منصرف یا غیر منصرف ہوتے ہیں غیر منصرف بھی کہتے ہیں ان کو اور ممنوع منصرف بھی کہتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ غیر منصرف ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے خلیل بھائی امار بھائی ہاں جب آپ کے سامنے یہ بات بول دی جائے کہ خلیل بھائی یہ لفظ غیر منصرف ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کا مطلب اس پر اس لفظ پر کبھی بھی تنوین نہیں استعمال ہوتی ہے اور کبھی بھی کسرا استعمال نہیں ہوتا ہے بہت سمپل بہت سے زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے اس میں اتنی بہت دو باتیں یاد رکھنی ہے ہے نا اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بھی کون کون سے الفاظ جو ہے نا غیر منصرف ہوتے تو کیٹیگری جو ہے نا غیر منصرف یعنی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا یاد رکھیں گے ہم اس کو تو ہم نے بتایا تھا کہ کس ٹائپ کی الفاظ غیر منصرف ہوتے ہیں خلیل بھائی یاد ہے کہ آپ کو اس گروپ کے اندر غیر منصرف جو گروپ ہے یعنی وہ الفاظ جن پر عربی زبان کے اندر وہ الفاظ جن پر تنوین کبھی بھی نہیں استعمال ہوتی ہے اور کسرا کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں غیر منصرف کہتے ہیں اور غیر منصرف کی کٹیگری ہے اس کے گروپ میں ہم نے کچھ باتیں آپ کو بتائے تھے کہ اس ٹائپ کے الفاظ غیر منصرف ہوتے اس ٹائپ کے الفاظ غیر منصریف ہوتے ہیں تو کون سے الفاظ جو ہے نا غیر منصریف ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہے غیر علمی نام ہاں جی غیر علمی نام اوکے اور مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے یہ تین باتیں تو موٹی موٹی یادی رکھ لیجئے ٹھیک ہے نا انبیاء کے نام جی تو غیر منصریف جو الفاظ ہوتے ہیں جو گروپ ہے جو کیٹگری اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ عورتوں کے کہام سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا شروع میں شروعات میں سکتی تھی تو عورتوں کے نام غیر منصریف عورتوں کے نام ان پر تنمین ک lashرا نہیں آئے گا دوسرا یہ کہ مردوں کے وہ نام بات میں بتایا تھا ہم نے اس کے یا اسی ٹائیم ساتھ میں بتایا تھا کہ مردوں کے وہ نام جن کے وہ گھولتا آجائے وہ بھی غیر منصریف ان کے اخیر میں تنمین اور کسرا نہیں آتا یہ دو تیسرہ ہے کہ نون عربي عربی میں استعمال ہوتے لیکن وہ ان کی اوریجنل اوریجن ان کی جو اصلیت ہے حقیقت ہے وہ عربی نہیں ہے وہ نون عربی ورڈ ہے وہ ہے نا غیر عربی الفاظ ہے وہ جیسے کہ جو ہے نا پاکستان پاکستان کو عربی لفظ تو نہیں ہے تو ہم پاکستانون نہیں کہہ سکتے پاکستانوں کہیں گے ہم ٹھیک ہے نا اور کسرا نہیں لگا سکتے اس پر تنمین لگا سکتے اسی طرح یہاں پر ایک لفظ بتاہیے ملیمو ملیم انگلیش لفظ ہے تو ہم ملیمو نہیں کہہ سکتے ملیمو کہیں گے ہم ایڈ ورڈ انگلیش کا لفظ ہے ایڈ ورڈو کہیں گے ہم لندن دیکھئے گا لندن عربی کا لفظ تو نہیں ہے تو ہم لندنو نہیں کہہ سکتے کیا کہیں گے ہم لندنو باریس پیریس کو کہتے ہیں پیریس کو ہے نا تو باریس ہو پیریس تو یہ غیر عربی لفظ ہے پاکستان ہو دیکھیں پاکستان یہ غیر عربی لفظ ہے ہے نا اسطنبول اسطنبول ترکی کا شہر ہے یہ غیر عرب بھی لفظ ہیں استمبولن نہیں کہہ سکتے ابراہیم اب دیکھو نا جتنے انبیاء کے نام کے زیادہ تر نام بھی وہ غیر عرب ہیں غیر عربی کے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ابراہیم اور عیساق اور یاقوب اور یوسف اور یہ سب جو نا عرب نام ہیں یہ نون عرب نام سے اسی وجہ سے یہ غیر منصریف ہیں آج سیوہ چاہت انبیاء کے چھے انبیاء کے لیکن وہ عرب نہیں تھے وہ بھی نون عربی کے ورڈ ہے لیکن وہ تری لیٹر واو ہے وہ جو لفظ ہے تین لیٹر تین حرف ہے جیسے نون نون نا عربی لفظ نہیں ہے یہ نون لیکن تین حرف ہے اس لفظ میں نون واو اور ہا ہے نا تو صرف جو ہے نا وہ الفاظ جو کہ جن کے اندر تین حرف آتے اور بیچ کا حرف ساکن ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا تنوین پڑھ سکتے اس پر ہے نا ایسے چھے انبیاء کے نام میں نوح اور لوتن اور شعر ہے نا اس طرح کا تو وہ یاد رکھی گا بہرحال بنیادی طور پر یہ یاد رکھی گا کہ انبیاء اکرام کے نام غیر منصریف ہے یہ یاد رکھی گا اسی طرح جو ہے نا فرشتوں کے نام بھی غیر منصریف ہے دیکھیں گا ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ایوب سلیمان داود یونس ادریس او یہ سارے فرشتوں سارے انبیاء اکرام کے نام ہیں یہ سارے لیکن نون نون اربک ورڈ ہے یہ آج ہی اسی وجہ سے ان پر تنوین نہیں آتی ہے ہے نا اور فرشتوں کے نام بھی جو ہے نا غیر منصریف ہے جبرا جبرایلو میکائیلو ہے نا جتنے فرشتوں کے نام ہیں وہ بھی اسی طرح فرعون 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 کا نام بھی جو ہے نا نون اربک ورڈ ہے یہ فرعون نون اربک ورڈ ہے اُس زمانے کے اندر جو نا کونسی زبانیں بولی جاتی تھی تو ہم ہمیں اُس طرف نہیں جانا کون بس ایک نون اربک ورڈ ہے غیر عربی لفظ ہے فرعون فرعون نہیں رہے تو یاد ہوگی ہے غیر منصریف کے کٹیگری کے اندر الفاظ عورتوں کے ناموں پر تنوین نہیں مردوں کے وہ نام جن کے اخیر میں گھولتا آجا ان پر تنوین نہیں اسی طرح جو ہے نا نون اربک ورڈس نون اربک ورڈس اب نون اربک ورڈس میں زیادہ تر انبیاء کے نام آگئے اور جو ہے فرشتوں کے نام آگئے یہ دو بات یاد رکھئے گا ہے نا اور جو ہے نا بہت سائے اور کچھ اور بھی کٹیگری یہ چیزیں ابھی بنیازی طور پر یاد رکھئے گا ہے نا تو اسے طرح وہ اور الفاظ جن کے اخیر میں علف اور نون آ جائے جیسے عثمانو عفانو ہے نا آہ تو اس وزن کے جو ہے نا سارے الفاظ جو ہے نا غیر منصریف ہوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ زیادہ دماغ خبانی ضرورت نہیں اتنا یاد رکھئے گا اچھا اقرائی المثالہ ایک مثال کیا ہے انتا ذہبتہ اللہ مدرساتی آپ اسکول گئے تھے لیکن آپ بہت ساروں کو کہیں گے تو ہم انتوں کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم انتوں دہبتہ انتا مدرساتی آپ لوگ اسکول گئے تھے لیکن انتا دہبتہ انتوں دہبتہ نا تو کنمٹ کیے جیگا انتا خرجتہ مین الفصلی ہاں دیکھیں کہ ہم انتا کہہ رہے تو خرجتہ کہیں گے انتا کہیں گے تو خرجتہ کہیں گے انتا خرجتہ مین الفصلی تم اس کلاس سے باہر گئے لیکن ان تم کہیں گے تو پھر کیا کہنا چاہیے ہمیں یہاں پر خرشتوں کہنا چاہیے ہمیں انتم کے ساتھ میں خرجتوں کہنا چاہیے تو انتم خرجتوں من الفصلی کہیں گے ہاں پر ٹھیک ہے نا انتم خرجتوں اس کے بعد انت جلستا انت جلستا فی الفصلی جے انتم جلستوں فی الفصلی ہاں بیری گوڈ اس کے بعد جو ہے نا اینہ زہبتا جا آخی تو کیا بنائیں ہاں اخوانی ہاں زہبتا 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 یہ دیکھیں گے یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہے اور اسی پر ہم اپنے بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ الحفیدو ایک لفظ پڑھا ہے اس میں حفید پوتے یا نوازے کو کہتے ہیں اچھی طرح یاد رکھے گا حفید کا مطلب کیا ہوتا ہے پوتا یا نوازہ القلیت تو ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے اس کا مطلب ہے کالیج اس کی جمعہ قلیت شریعہ قلیت تجارہ ہم کہتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ ہم نے اللہ خو یہ تو بہت لوگ قرآنہ لفظ ہے لفظ ہے خون کا مطلب ہے بھائی اس کی جمعہ اخوتن بھی آتی اخوانن بھی آتی دو دو جماعت یہ اس کی ہے نا اہلن مساہلن ومرحبن یہ پورا فریز ہے یہ عربی کا کسی کو ویلکم کرنا ہوگا تو انہوں کہتے ہیں اہلن مساہلن ومرحبن ایسے کہتے ہیں موسٹ ویلکم خوش آمدید نصرائی نصرانی انہیں ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے اس میں یہ نصرہ اس کی جمعہ آتی ہے کرسچن کو کہتے ہیں ہم ہے نا ایک لفظ قلیت قلیت الحندسہ دیکھیں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کو کہتے ہیں المحکمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کورٹ المحکمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کورٹ ہوتا ہے یونان ایک کنٹری کا نام ہے یونان اردو میں بھی لکھتے ہیں گریس کہتے ہیں انگلیش میں اس کو البلد کو مطلب ہوتا ہے کنٹری ملک البلد کی جماعتی بلاد قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لفظ بلد بھی استعمال ہوا ہے بلاد بھی استعمال ہوا ہے تو الحمدللہ یہ سارے الفاظ میں سمجھتے ہو اتنے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے انشاءاللہ تو ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ سُبْعَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ الْلَهِ الْلَانْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأْتُو بِلَيْهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ